اسلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے پیارے یوٹیوبرز فیملی فرنڈز الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک تھاک ہیں اکٹوبر کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا یہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کا ویدر کیسا ہے ڈینمارک میں گیا پورے یورپ میں اسی طرح کا ویدر ہوتا ہے سپٹیمبر سے ہی لیکن اس پار سپٹیمبر ہمیں بہت اچھا مل گیا تھا گرمی تھی تو اکٹوبر سے اب یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے اور ناشتے میں میں نے بنایا پھر سٹف پراتھے آلو والے اور ابراہیم کے لیے اس میں میں نے چیز بھی ڈال دی تھی کیونکہ وہ بہت شاک سے کھا لیتا ہے چیز ابراہیم کو بہت پسند ہے تو میں نے آلو اور چیز میں سٹف کر دی تھی اور اس کو ٹرائنگل شیپ میں کاٹ دیا تھا پیزا شیپ میں تو ابراہیم ماشاءاللہ سے شاک سے کھا لیتا ہے ناشتے کے اندر اس طرح سے سٹارٹ ہوا ہمارا ناشتہ ناشتے کے بعد میں نے بنایا تھا ابراہیم کے لیے لنچ باکس اس کو تھوڑا بہت فروٹ وغیرہ سکول کے لیے دینے ہوتے ہیں اور پانی وغیرہ گھر سے لے کے جانا ہوتا ہے تو میں تقریباً ڈیلی ایسی چیزیں ڈال دیتی ہوں کچھ فروٹ بسکیٹس نٹس نٹس بہت ضروری ہوتے ہیں بچوں کے لیے ویسے بھی تھنڈک شروع ہو گئی ہے اور مکھانے مکھانے بھی بہت ہیلڈی آپشن ہیں آج بنایا ہے کہ میں نے آگا ہوں مطلب جاجر موسیقی 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 یہ بندر کی بہت اچھی بھجیا بنتی ہے علومتر گاجر کی پیاس لال کی لسن ڈالا اور اب میں اس میں مسالے ڈال رہی ہوں گرم مسالہ بھی ڈالا ہے میں نے نا پیاس ڈالی لسن گرم مسالے اب سوے میں ریڈ چلی دنیا پاورڈر ایٹ کر کیا ہے اس میں اور یہ بہت مزیقہ بنتا ہے اسپیشلی ونٹرز میں کیوئے گاجر آتی ہے اور تھوڑی سی حلدی بھی میں نے اس میں اٹ کی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں اور مسالے کو اچھی طریقے سے بھون لیں پھر اس میں ٹیماٹر اور غیرہ اٹ کر دیں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے مسالے کو بھون لیا تھا پھر اس میں اٹ کیا ٹیماٹر اور کٹیوی ادرک اس میں کٹیوی ادرک بہت مزیقی لگتی ہے ضرور اٹ کریں اور یہ بہت مزیقی سبزی بنتی ہے آلو اور گاجر میں اس میں ڈال دی ہیں مطر میں نہیں ڈال رہی کیونکہ مطر یہاں بہت جلدی پک جاتے ہیں فروزن ہوتے ہیں اور آلو کو اور گاجر کو ٹائم لگتا ہے تو میں پہلے ان کو تھوڑا سا پانی ڈال کے پکا لوں گی اب بعد میں مطر اٹ کر دوں گی فروزن مطر میرے پاس تھی تھوڑی در بعد میں نے اس کو اٹ کر دیا اس کے اندر تھوڑے سے ہی میرے پاس رکھے ہوئے تھے اس وجہ سے تقریباً تمام میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور اب تھوڑی دیر اس کو اور پکا لوں گی تاکہ مطر بھی گل جائیں یہ بہت مزیقی بنتی ہے سردی میں بہت اچھے لگتی ہے آخری میں اس میں میتھی ڈال دی میں نے میتھی اس کا مین انگریڈینٹ ہے اس سے پوری سبزی کی جان اٹھ جاتی ہے تو میتھی ضرور اٹ کریں اور ہری میٹھے کٹ کے دم کے ٹائم پہ لگا دیں میں نے اس کو ہلکہ ہلکہ سا گیلا رکھا ہے کچھ لوگ ڈرائے بھی بناتے ہیں لیکن میں نے اس کو گیلا رکھا تھا مجھے ایسے یہ اچھا لگتا ہے تو کسوری میتھی اور ہری میٹھ ڈال کے اس کا مزہ دبالا ہو جاتا ہے یہ ضرور اٹ کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور یہ آپ کی موس فیوریٹ بن جائے گی کانا بنا کے میں فارغ ہو گئی تھی اب میں ابراہیم کو لینے گئی تھی اس کے کنڈر گارڈن سے راستے میں ان کو گلیری نظر آ گئی تو یہ ان سے بات چیت کر رہے تھے بس ابراہیم کو گھر لے کے آتی ہوں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ابراہیم کو دے دیتی ہوں تاکہ یہ مصروف رہے تو یہ پینٹنگ کر رہا تھا یہ ہنڈوں کے جو وہ کورٹن ہوتے ہیں وہ بچ گئے تھے میرے پاس تو یہ میں نے ابراہیم کو دے دیتی تھے تاکہ وہ کچھ مصروف رہے ممم بھی لگاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے واتر کلر کر رہے ہیں اس سے ہاتھ میں گریپ آتی ہے بچوں کے تو اس وجہ سے یہ ضرور دینا چاہیے گندگی کا نہیں سوچنا چاہیے تو بس یہ دیئے ساتھ میں بسکٹس اور گاجر بھی دے دی تھی تاکہ تھوڑا منچنگ بھی ہوتی رہے تو ماشاءاللہ سے اس میں مصروف رہتے ہیں یہ ان کا فیوریٹ دوسرا کلر ڈالو میں نے سٹیل کیے لے کہ گرے نہیں میں نے بنائی تھی بنانا اوٹس کوکیز بنانا میرے پاس بلکل گل رہا تھا تو بس ایک بنانا لے لیا اس میں اوٹس دال دیئے اور تھوڑی سی دارچینی ڈال کے ان کو اس طرح سے شیپ دے کے اوون میں رکھ دیا تھا میں نے دس منٹ کے لیے 180 ڈگری پہ تو اس طرح کی کوکیز بن جاتی ہیں بہت ہیلدی آپشن ہے تو یہ بھی ہم نے انجوائی کیا سی گوڈ جاب ابراہیم آج کل میں ابراہیم کو رائٹنگ کی طرف لے کر آئیم ہی ہوں اس کو کافی رائے رائٹنگ کی ایکسرسائزز دیتی ہوں پین دینا پڑتا ہے اس کو لکھنے کے لیے تاکہ اس کی گرپ مضبوط ہو پین پہ اور وہ لکھنا سیکھے تو بس یہ پین سے اس نے پرمننٹ مارکر نہیں دینے چاہیے بچوں کو وائٹ بوٹ کے مارکر دینے چاہیے ان کے نہ سٹین کہیں بھی لگے ہوں خطا ہوں صاف ہو جاتے ہیں لیکن یہ اتفاق سے میرے پاس ایک پرمننٹ مارکر پڑا ہوا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے بے دھیانی میں ابراہیم کو دے دیا تو اس نے اس پر لکھ دیا تھا اور یہ ہٹی نہیں رہا تھا پرمننٹ مارکر کا کلر تو پھر مجھے خیال آیا کہ سپریٹ سے کلین کر کے دیکھتی ہوں گھر میں سپریٹ رکھی ہوئی تھی تو سپریٹ سے میں نے کلین کیا تو یہ پرمننٹ مارکر کے جو سٹینز ہیں یہ کلین ہو گئے تو کوشش کریں کہ وائٹ بوٹ مارکر دیں بچوں کو یہ نیچے رکھے میں لیکن پرمننٹ نہ دیں کیونکہ پرمننٹ کا سٹینز نہیں جاتے ہیں ویسے تو میں نے یہ کلین کیا ہے سپریٹ سے اگر آپ کے ہم بھی بچے ہیں تو سپریٹ سے کلین کر کے دیکھیں انشاءاللہ صاف ہو جائے گا بس دھوپر جب نکلی تو میں نے کہا جلدی سے پودوں کو میں دھوپ لگا دوں یہ بھی بیچارے بھوکے ہوں گے کیونکہ دھوپ کا نام و نشان نہیں ہے آج کل تو جیسے ہی دھوپ لگتی ہے میں کپڑے بھی دھو لیتی ہوں لانڈری کر لیتی ہوں تاکہ کپڑے بھی ڈرائے ہو جائیں اور پلانٹس کو بھی ان کی غزہ مل جائے دیکھیں کہاں تک دھوپ اندر آ رہی تھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور جل جل دی ازانے ہو رہے ہوتی ہیں بس یہ دیکھیں دھوپ آ رہی تھی تو ابراہیم نے اس کو خوب انجوائی کیا دھوپ میں اپنے شیڈو کے ساتھ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں پلیز کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ